سلسل پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ پارلیمنٹ کی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ پارلیمانی معاملات جن کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے خالصتا جمہوریت سے ہے ان معاملات کو عدالتوں میں نہ لائے جائے اور عدالتوں کو ان سے دور رکھا جائے آج ایک بار پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اثر من اللہ نے صداتی آرڈنس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست پر سمات کی عدالت نے اٹرونی جنرل اور ایڈوکر جنرل سمیز فریقیت سے دو ہفتوں میں جواب بھی طلب کیا لیکن اہم بات یہ ہے کہ دور رکھا سمات چیف جسٹس اثر من اللہ نے بڑے اہم ریمانک دیئے اور ایک بار پھر یاد دلایا کہ پارلیمنٹ اپنے مسائل عدالتوں میں نہ لائے اور سیاسی مسائل کو پارلیمنٹ میں ہی حل کیا جائے یہ معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کے محسن شانواز رانجہ لائے تھے جنہوں نے کہ حالی دنوں میں جو صدارتی آرڈنس جاری ہوئے تھے اس کو اس عدالت میں چیلنج کیا تھا محسن شانواز رانجہ کو مخاطب کرتے ہوئے آج چیف جسٹس لاباد آئی کورٹ نے کہا کہ یہ آرڈنس تو اچھے اشیوز پر ہیں عوامی مفادکے ہیں آپ اچھے آرڈنس کو بھی عدالت میں لے آئے ہیں درخواست ازار ممبر قابی اسمبلی ہیں وہی اس معاملے کو ان کو اٹھانا چاہیے جسٹس آرمنلہ نے کہا ان آرڈنس پر اسمبلی میں بحث کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ معاملات اسمبلی میں حل کرے جسٹس آرمنلہ نے سوال کیا کہ سپیکر اسمبلی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا کیا پارلیمنٹ کی بجائے عدالت سے رجوع کرنا پارلیمنٹ کی توہین نہیں انہوں نے ممبر قابی اسمبلی محسن شانواز رانجہ سے موچھا ان کا کہنا تھا کہ رکن اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ کو سیاسی معاملات سے دور رکھے جسٹس آرمنلہ نے یہ یاد دہانی اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کی عراقین کو کرا چکے ہیں جب سے پہلے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر پارلیمنٹ کی بالا جستی کو اپنے رمارکس میں اجاگر کیا ہوا ہے اور عدالت کو سیاسی معاملات میں لجنے سے دور رکھا ہوا ہے اس ماہ کی چار تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے دو نئے عراقین کی تائیناتی کے نوٹفیکیشن کو موتل کیا تھا جسٹس آرمنلہ نے رمارکس دیئے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ پر پورا بھضوصہ ہے ہم پارلیمنٹ کی بالدستی عزیز سمجھتے ہیں پچھلے مہینے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اثرمنلہ نے مولانا فضل الرحمن کے اسلام آزادی مارچ اور اعتجاجی دھرنے کو رکھنے کے خلاف درخواستے نمٹاتے ہوئے کہا تھا کہ میں انتظامیہ ہوں نہ آپ انتظامیہ ہیں اس لیے انتظامیہ کو اس کا کام کرنے دے تو خامی انتظامیہ کے پاس درخواست آئی ہے ان کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا اس روش کی حوصلہ شکنی کرتی نے ضراری ہے عالی عدلیہ جہاں پر ایسے معاملات جن کا تعلق پارلیمنٹ سے ہے خالصتا انتظامی معاملات ہیں ان کو عدالتوں میں لائے جائے عدالتوں میں چیلنج کیا جائے یہ ایک بہت ہی حوصلہ افضاء مبصرین کہتے ہیں کہ یہ بگننگ ہے اور بہت حوصلہ افضاء یہ ڈیولیپنٹ ہے اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے بہت ہی نامور سینئر قانوندان اور آئینی حوالے سے ایکسپرٹ ہیں جناب حامد خان سپریم کورڈ بار سوسیشن کے سابق صدر بھی رہے ہیں بہت شکریہ خان صاحب ایک بار پھر جسٹس ادھر بن اللہ پارلیمنٹ کے عراقین کو یاد دلا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے مسائل آپ عدالتوں میں کیوں لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے مسئلے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں حل کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی ٹھوس ایسا لگتا ہے کہ اب روش ہے جس کو کہ برقرار رکھنا چاہتی ہے آلہ عدلیہ یہ صحیح ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جو ان کے ریمارکس ہیں وہ بالکل آئین کے مطابق ہیں کہ جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے اور لیجسلیشن جو ہے قانون سازی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے یہ صوبائی اسیملیو کا کام ہے ان کو وہی ہونا چاہیے نہ کہ اس معاملے کو عدالتوں کے سامنے لے جائے جائے عدالتوں پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے بہت زیادہ مقدمات ہیں جو عدالتوں میں اس وقت دیرے التواہ ہیں تو اس قسم کے غیر ضروری مقدمات جب عدالتوں میں لے جائے جاتے ہیں اس سے عدالتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور عدالتوں کی توجہ بھی دوسری طرف مبذور ہوتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اپدرویشنز دی ہیں وہ بالکل آئین کے مطابق ہیں اچھا آخہ صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو بلکہ سپریم کورٹ بھی جو ہے اس کی کوشش یہی ہے اور یہی پیغام جاتا ہے کہ یہ معاملات بھی کہ پارلیمنٹ کے مسائل خالصتاً سیاسی مسائل آپ عدالتوں میں نہ لیں بلکہ انتظامیہ کے حوالے سے بھی جو کہ ٹھوس انتظامی امور ہیں ان کو آپ عدالتوں میں چیلنج نہ کریں عدالت میں نہ لیں اس معاملے میں بھی اب عدلیہ مجھے واضح طور پر محتاط نظر آتی ہے جی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا جو برڈن ہے وہ عددیہ پر نہیں ڈال سکتے بات یہ انتظامیہ کو اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا چاہیے مچورٹی آنے چاہیے کہ کیسے معاملات جو آئینی طور پر انتظامیہ کے سپورٹ ہیں وہ انتظامیہ کرے جو معاملات مکننہ کے سپورٹ ہیں وہ مکننہ کرے نہ کہ اپنے معاملات جو ہیں دوسرے عدالتوں میں لے جا کے عدالتوں پر ایک مزید بوجھ ڈال دیا جائے یہ اصل میں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ اور ہماری مکننہ کو بغیر انٹررپشن کے کام نہیں چلا ہماری تاریخ ستر سالہ تاریخ میں بارہا آئینی آئینی ڈسپینسیشن میں انٹررپشنز ہوتی رہیں جس کے نتیجے میں بہت بہت عرصہ کوئی مکننہ مارد وجود میں نہیں آ سکی لیکن اور اس لیے جو ٹرڈیشنز ہوتی ہیں جو ٹرڈیشنز ہوتی ہیں مکننہ کی وہ نہیں بن سکی تو خاصل اس میں ایک اور بہت اہم ماملاتی ہے کہ یہ جو معاملات پارلیمانی معاملات خالصت انتظامی معاملات یہ جو ایک عادت سے بن گئی ہے متعلقہ لوگوں کی شخصیات کی سٹیک ہولڈرز کی کہ ان کو فوراً آپ علا عدلیہ میں لے جائیں وہاں پر اس کا فیصلہ کرائیں اصل میں شاید اس کی بیک گراؤنڈ یہ تو نہیں ہے کہ خود علا عدلیہ نے ایک اس کی روایت ڈالی جب سپریم کورڈا پاکستان میں جسس افتقار چودری نے ایسے معاملات جو کہ خالصت انتظامی تھے نہ صرف یہ کہ وہ پٹیشنز آتی انہوں نے از خود نوٹسز لیے ون ایٹی فور تھری کے تحت خود اس میں جو ہے وہ اپنا انٹریسٹ شو کیا اور ان معاملات کو عدالت میں لے آئے جسس ساکر بن سار نے ایک انگنت اس قسم کے معاملات اٹھائے اس سے پہلے جسس افتقار چودری نے بھی کیے تھے تو یہ اصل میں اس کی رغبت جو ہے اس کی جو ایک عادت ڈالی ہے وہ معاف کیجئے گا ایسے لگتا ہے کہ عدالت عظمہ کی جانب سے ہی آئی ہے دیکھئے اس میں آپ کسی حد تک ان کو بھی بورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں یعنی وہ ایکٹیویس ججز جو انظامی معاملات میں اپنے انٹریفیر کرتے ہیں اس کی دو دو انگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جسٹیفیکیشن بھی ہے جب انظامی انظامی اپنے معاملات کو ٹھیک طرح سے تیہ نہیں کرے گی حل نہیں کرے گی اور ان میں تاتل کا شکار ہوگی اور لوگوں میں اس کے خلاف شرع ہوگا ہوگا ان لوگوں میں ایک بیچینی ہوگی تو ایسی صورت میں جوڈیشل ایکٹیوزم کی ایک جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو بہت دور لے جائیں گے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں جسٹس ساکر برسار صاحب کے دوانے میں کچھ تھوڑے سے معاملات ضرورت سے زیادہ آگے چلے گئے تھے عدلیہ کی مداخلت کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی تھی جوڈیشل ایکٹیوزم کے نام پہ وہاں پر آکے عدلیہ پر بعض اوقات تنقید کی جاتی ہے لیکن اس میں عدلیہ کی جسٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انظامیہ اپنے معاملات کو ٹھیک طرح چلاتی ہے کہ نہیں بدقسمتی سے پاکستان میں متدد انظامیہ جو ہیں وہ اپنے کاموں میں اچھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ان کے کاموں میں بہت کمی بیشی دیکھی گئی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کوئی پلٹیکل سپیس دیں گے اس پلٹیکل سپیس میں کوئی نہ کوئی ادارہ پھر آنے پہ مجبور ہو جائے گا چاہے درخواستوں کی بنیاد پر چاہے سوہ موٹو جورسٹیکشن ایکسسائز کرتے ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ انظامیہ کا اپنا کام جو ہے وہ اپنا کام کرنے میں بڑی حد تک ناکام ہے یہ اس میں بہت کمی بیشی ہے اور یہ جو معاملہ تھے جیسے یہ تازہ معاملہ ہے جو کہ آرڈیننسز تھے جو کہ پر صدارتی آرڈیننسز اور پھر وہ جاری ہوئے پھر وہ بہرحال قومی اسیمبلی سے وہ عبور بھی ہو گیا وہ مرحلہ لیکن خالصتا یہ پہلے انتظامی پھر مقننہ کا کام اور پھر وہ عدلیہ میں پہنچا شاید جو جو پلینٹ تھی جو کمپلینٹ ہے جناب محسن راجہ صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ صدارتی آرڈیننسز نہ لائے جائیں مگر صدارتی آرڈیننسز تو ہماری نظام کا ایک جزوے لانفک ہے یہ تو لازم جزو ہے جو کہ چلتے رہے ہیں دیکھیں اس کو کامران صاحب کوئی اچھا نہیں کہتا آرڈینس میکنگ اچھا طریقہ قانون سازی کا نہیں ہے مجبوری کی حالت میں ہی ہونا چاہیے لیکن بس قسمتی میں ہمارے ملک میں یہ ہر حکومت کی ایک طرح کی عادت بن گئی ہے کہ آرڈینس کے ذریعے سے ریجسلیشن کرتی اب موجودہ حکومت کی کچھ مجبوریاں بھی بن گئی ہیں اب ایک تو حالات جو ہے پوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان بڑے کشیدہ ہے اس لیے جس طرح سے قانون سازی ہونی چاہیے جس امن کے محول میں ہونی چاہیے وہ ہونی ہو پا رہی دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری یعنی جو بوجودہ حکومت ہے اس کی بڑی تھن مجورٹی ہے نیشنل سیمبلی میں اور سینٹ میں تو ویسے ہی مینورٹی پہ ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات لیجسلیشن بزریہ آرڈنس کی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا دنیا میں بزریہ پارلیمنٹ یہ بزریہ سبائی اسیمبلیوں کے نہ کریں اور سرو آرڈنس کرنا شروع کر دیں یہ اچھی روش نہیں ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے باوجود بعض ایسے معاملات ہیں جیسے کہ ابھی الیکشن کمیشن کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ جہاں پر ابھی چیف الیکشن کمیشنر اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے اور اس وفاظے طور پر لگتا ہے کہ جو آئینی راستہ ہے نئے چیف الیکشن کمیشنر کے انتقاب کا وہ پورا نہیں ہوگا اور یہ معاملہ بھی بہت اہم معاملہ عدالتوں کی گوز میں جائے گا اور اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک حکم دینا پڑا تھا جب دو کمیشنر کے نوٹیفیکیشن ہو گئے تھے اور صدر نے اس سلسلے میں اپنا اختیار جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہا کہ انہیں نہیں تھا استعمال کیا تھا اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا مگر یہ ایک بہت بڑا پالیمہنی مسئلہ اور جمہوری مسئلہ جو ہے یہ اب رک کر رہا ہے عالی عدلیہ کا واضح طور پر لگتا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عالی عدلیہ بتائے آئین نے نہیں بتایا اب عالی عدلیہ بتائے کہ ہم کیسے چیئرمن جو ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو کیسے ادخاب کرے دیکھیں آئین نے تو بتایا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئین نے کوئی رستہ نہیں بتایا اس میں یہ بتایا ہے کہ پرائیم ڈیسٹر اور لیڈر اف ڈی اپوزیشن بیٹھ کر جی ہاں مگر اگر یہ تمام مراحل میں فیصلہ نہ ہو تو پھر نہیں بتایا کہ پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ تو پھر کرنا پڑے گا نا دیکھیں یہاں پر گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو ایک پیچ پہ آنا پڑے گا دیکھیں ورنہ عدارے کام نہیں کر سکیں گے ایکی سو مچ جناب حامد خان ہمارے ساتھ ایک سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے آئینی قانونی عدالتی معاملہ ہے اور اس پر ہماری بات ہو رہی تھی